اسلام علیکم جی ہمارے ساتھ کاشف جعبید صاحب ہیں کینیڈا سے اور دیکھیں یہ اللہ کا شکر ہے میں ہمیشہ خوشش کرتا ہوں کہ اوورسیز جب بھی دوست ہمیں کونٹیکٹ کرتی ہیں آج انہوں نے ہمیں کونٹیکٹ کیا اور آج ہی ہم نے ان کا سیشن رکھ دیا اور ٹائم بھی کینیڈا کے حساب سے سیٹ کر کے رکھ دیا تو جو بھی ہمارا سیشن ہوتا ہے ہم ٹائم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں ایک دو دن بازفہ لگ جاتے ہیں مصروفیت کی وجہ سے اور کوشش میری ہوتی ہے کوئی اتنے دور سے اتنے خلوص سے اگر کوئی رابطہ کرے تو ہم اس کو جلدی سے جلدی اس کو ہم ٹائم دیں تو سب سے پہلے تو کاشف بھائی آپ کو سیشن کیسا لگا ہے آپ کو اپنے ویلیو ڈیشن ہوئی ہوئی جی ما شاء اللہ بہت اچھا لگا مجھے کافی نولج میں اضافہ ہوا بہت سائے چیزیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کی انشاء اللہ اندر فیوچر بھی میرا پڑا کوشش ہوگا کہ میں آپ سے یہ سیشن لوں کیونکہ پہلے جب بھی میں کر رہا تھا میں بدار نولج چیزیں ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وینشلی میں لوز ہی کر رہا تھا لیکن آپ کے سمجھانے کے بعد مجھے کافی میرے نولج میں اضافہ ہوا کہ یہ کرنے سے پہلے آپ سیکھیں اور کسی پرپر ٹیکنیکل کے ساتھ کسی ایسے بندے سے سیکھیں جن کو پتا ہے تو ماشاء اللہ آپ کے پاس نولج بھی کافی ایکسپیرینس بھی کافی تو آپ نے اچھا گائیڈ کیا تو گینڈے کا تو پتا بھی نہیں چلا ایسے چلا ہے پانچ منہ میں گزر گیا تو انشاء اللہ اندر فیوچر میں آپ سے اور بھی بک کروں گا تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں سبی کو کہ جتنے بھی باکستان سپیشلی کینڈا میں رہتے ہیں جن جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جو آج حفیظ صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے ون اور ون کوچنگ لیں جو اتنا سپیشل بھی نہیں ہے تو ایم شور ان کو ان کو بہت خیلق ہے اصل میں کاشف بھائی آلیڈی کام کر رہے تھے اور کچھ ٹیکنیکل چیزیں تھیں جو ٹیکنیکل مسٹیکس تھیں وہ میں نے ان کو بتائیں ہائیلائٹ کییں کہ جو چیزیں یہ آوائیڈ کریں اچھا جب ان کا میرا سیشن شروع ہوا تو بہائنڈ دس ریکارنگ ہم نے ایک بات کی تھی جو میں نے ان سے کہا کہ میں آخر میں جو ہے وہ آج ضرور اس کو ریکارڈ کرواؤں گا بات کو تاکہ وہ میسج ہمارا جو ہے وہ جائے اب میں کمپنی کا نام نہیں لے سکتا یہاں پہ ان کو تو میں نے بتا دیا تھا لیکن میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا یہ دو ایک دو دن پہلے کی بات ہے کہ صبح میں اٹھا تو ٹیلی فون جو ہے اس کے اوپر کال آ رہی تھی تو میں نے سنی کال تو ایک کمپنی تھی جو کموڈٹیز میں اور یہ فور ایکس میں اور ان چیزوں میں ڈیل کر رہی تھی تو اس میں ایک لڑکی بات کر رہی تھی کہ جی میں آپ مارے ساتھ انویسٹ کریں اس کے یہ فائدے ہیں اس کے وہ فائدے ہیں تو میں بالکل انجانسہ بن گئے میں نے اسے کہا کہ جی اگر میں ایک کروڑ روپیا آپ کو آپ کے کہنے پر انویسٹ کروں اور آپ کے کہنے کے مطابق بائنگ سیلنگ کروں تو آپ مجھے مہینے میں کتنے پیسے کما دیں گی اور آپ کو بس بڑی وہ مجھے بتا رہی تھی جی مہاری یہ ریسرچ ٹیم ہے تو ہماری وہ ریسرچ ٹیم ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں تو ہم ویسے کرتے ہیں میں نے کہا جی آپ بوٹن لائن بتائیں کہتے ہیں جی میں سیفلی آپ کو پچیس لاکھ روپے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ میں آپ کو گھیل کروا دوں میں نے کہا جی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ انہ بانت کا مطلب ہے کہ سال میں جو ہمارے اکثر لوگ کلکولیٹ نہیں کرتے وہ تقریباً تین سو پرسنٹ بان گیا نا دو سو پچاس پرسنٹ دس مین ہوگا اور دو میں پچاس ہوت ڈالنے تو تھری ہنڈر پرسنٹ یعنی اگر آپ ایک لاکھ روپیہ لے کر آئے ہیں تو سال کے بعد تین لاکھ اور اگلے سال نو لاکھ ہنڈ سو تو سب سے پہلے تو مجھے بچے یہ بتاؤ کہ یہ پوسیبل ہے کیا تھی بلکل پوسیبل ہم تو روز کرواتی میں کہے بیٹا بات سنو اب آپ تم بول رہی ہو جھوٹ اگر یہ پوسیبل ہوتا تو تم مجھے فون نہ کر رہی ہوتی میں تمہیں فون کر نائنے لگی ہوتی ہی ہمارے دفتر کے باہر دوسری بات دنیا جہاں کہ بینک تمہیں ڈھونڈ رہے ہوتے کہ اس قسم کا بندہ باہر دیکھیں پاکستان میں ہم ایک کمزور اکانومی ہماری آلت اس وقت خراب ہے تو بیس بائس پرسنٹ انٹرسٹ ریٹس یہاں پہ ہیں کینیڈا میں ابھی بائی سے پوچھے تھے کہا چھو بھائی کتنے میں پروپٹی وغیرہ مارکیج پہ کیا چل رہا ہے اس وقت جو ہے کتنا چارج کرتا بینک انٹرسٹ ریٹ ہمارے سکس پرسنٹ جا رہا ہے یہاں پہ سکس پرسنٹ آپ ذرا غور کریں چھے پرسنٹ پر اینم اس کا مطلب ہے پوائنٹ فائیو پرسنٹ گین لے رہا ہے بینک جو ہے اس نے وہ سٹاف کو تنخائیں بھی دے رہا ہے اس نے وہ سارا کچھ کر رہا ہے چھے پرسنٹ ان سے چارج کر رہا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ فائیو پرسنٹ میں پیچھے سے بھی اس نے پیسہ لیا ہوا ہے کس طرح لیا ہوا ہے سٹیٹ بینک ان کا جو ہے اس کو کتنا دے رہا ہے وہ ساری باتیں میں کہتا ہوں تو چلو جی سارا ہی جیب میں جا رہا ہے تو بینک کو اگر ٹو ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی پرسنٹ پچیس پرسنٹ جو ہے وہ مل سکتا ہے مہینے کا تو وہ بینک پاگل ہیں بلینز اف بلینز اف روپیز کے بینکس ہیں اب یہ باتیں میں جب کہتا ہوں کہ جب تک لال چیز زندہ ہے تھک بکھا نہیں مرتا یہ باتیں لوگ سوچتے ہی نہیں بھائی یہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں آپ پچیس پرسنٹ پر منت کمالیں گے اور پھر بے وکفو اور جھوٹوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے میں تین دن پہلے شیپس میں بیٹھا ہوا تھا میں سوناس ٹیم میں بیٹھا ہوا انہوں نے لڑکوں نے مجھے پہچان لیا کمیٹیو شریعہ دیکھتے تھے دو ینگ سے لڑکے ہمیں گائیڈ کرے ہمیں گائیڈ کرے میں کہا بیٹھا کیا کرتے ہو آپ گائیڈ کرتے ہیں آپ کو کہ ہم جی کرپٹو میں کرتے ہیں تو ہم اس میں کرتے ہیں تو ہم اس میں کرتے ہیں تو میں نے کہا تم کتنا کماتے ہو کہتا ہم ہم مینے کا بیس پچیس پرسنٹ کمالے دیں وہی پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ کوئی فراڈیا ہوگا کوئی سسٹم لگایا ہوگا میں کہا بیٹھا میں آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا آپ مجھے گائیڈ کر دیں کوئی ٹیکنیک ہے تو میں نے تو ایک کا تین ایک کا تین میں نے یہ سنا ہے میں دنیا میں کسی بینک کو نہیں جانتا کسی فیکٹری کو نہیں جانتا کہ وہ ایک سال میں تین فیکٹرییاں لگا لیں یعنی ایسا کو کام میرے علم میں تو نہیں ہے انہوں سے مرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ مجھے سکھائیں آپ ہمیں سٹاکز کا سکھائیں میں نے کہا خاص ہوں آپ تو اولیڈی مجھ سے بہت آگئے ہیں تو دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں وہ جھوٹ بولتی ہیں کچھ تو شو بنانے کے لیے بولتی ہیں مجھے میرے سامنے انہوں نے ہو سکتا ہے امپریشن جمانے کے لیے بول دیا ہوگا چلو جی امپریشن ہو جائیں گے سارا ہم سے کہ ہم بھی بڑی کچھ چیز ہیں یا لوگ آپ کو گھیرنے کے لیے کرتی ہیں دیکھیں یہ دنیا کا سب سے اچھا بزنس ہے میں یہ اس کے خلاف نہیں بول رہا میں تو ہر آدمی کو دنیا میں کہتا ہوں کہ یہ بزنس جس کو نہیں آتا آج کے دور میں وہ بے وقوف ہے یہ ہر بندے کو سیکھنا چاہیے لیکن ایک لیمٹ میں کرنا چاہیے اپنی ایبیلٹیز کو پہلے انینس کرنا چاہیے میری فیملی پچاس سال سے اس بزنس میں ہے آپ کی فیملی پچاس سال سے اس بزنس میں نہیں ہے تو آپ کے لیے میں نے جو ڈیزائن کیا ہوا ہے طریقہ کار جو میں مشورہ لوگوں کو دیتا ہوں کہ ایک موبائل ٹیلی فون کی قیمت میں ساڑھے تین لاکھ سے آپ مارکٹ میں شروعات کریں یہی میں نے کاشفائی کو بھی کہا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ دوسری جی ڈالر کا مندے ہو تانودے کٹو پر کروڑ ہو بھی ہے یہ بجا لاکھ لانا چاہیے تھا ہے میں نے کہا بھائی پہلے سیکھو سمجھو کہ موبائل لیا ٹوٹ گیا گم گیا تاکہ ڈار ختم ہو اس کے بعد اب موبائل کو ٹوٹنے نہیں دینا اب اس میں سے پوڈز نکال لیا ہے ساتھ کوئی چارجر نکال لیا ہے بائی لیس کو اس میں سے پروفٹ لینا ہے تو آپ اگر دیکھیں نائنٹی ڈیز آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں میرا نائنٹی ڈے پروگرام کیا ہے کہ آپ چھوٹی انویسمنٹ سے ٹریڈنگ کریں نوے دن کے بعد آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لیں اسے انیلائز کریں اپنا سوارٹ انیلیسز کریں آپ دیکھیں کہ آپ نے کچھ لرن کیا ہے آپ میں کچھ ابیلٹیز ہیں آپ کو آگے موو کرنا چاہیے یہیں رہنا چاہیے یہ لوٹ جانا چاہیے کہ یہ کام آپ کے لیے نہیں ہے ہر کام ہر بندے کے بس کا نہیں ہوتا تو اگر نہیں ہے تو چلے چھوٹے سے لیول کے اوپر کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہوئی اور اگر آپ کے لیول کا ہے پھر میں اگلا جو کہتا ہوں میں تین موبائل کہتا ہوں کہ میکسیم دس لاکھ پہ کیپنگ کرو اینادر تھری مانٹس پھر اس کو دوبارہ اسی پروسس کو دھراؤ اور سٹیٹمنٹ لو اپنی اور اپنے آپ کو چیک کرو پھر آپ سوچو کہ میرے ٹوٹل ایسیٹس کتنی ہے میں نے دس کروڑ لگانا ہے یا میں نے یہ کروڑ لگانا ہے یا میں نے ستر لاکھ لگانا ہے یا پینتیس لاکھ لگانا ہے تو میرا تمام لوگوں کو یہ میسیج ہے کہ یہ جو آپ کو ٹیلی فون کر کے اب پھر بروکر جو ہیں یہ آپ پڑھ لیجئے کتابیں انگریزی کہ اس میں بروکروں کو گالیاں لکھی ہوئی ہیں میرا نہیں خیال پاکستان نے کسی میں سٹاک مارکٹ میں اتنی کتابیں پڑھی ہو جنہی میں نے پڑھی ہے میں نے کوئی بار کی کتاب چھوڑی نہیں تو اس میں گالیاں لکھی ہوتی ہیں بروکروں کو انہوں نے کہ یہ مرواتے ہیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ لوگ لالچ میں اندے ہو کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں اوہ جی میں دن کروڑ پہلا بیٹھا ہونو جی میرا بروکر مجھے بروکر کا پیسہ نہیں ہے اس کو کمیشن ملتی ہے بھائی ہر بائنگ سیلنگ پہ پیسہ آپ کا ہے رگڑا آپ کو پڑھنا ہے تباہ آپ نے ہونا ہے بروکر نے تباہ نہیں ہونا تو میں آپ لوگوں کو یہ بات بار 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 سمجھاتا ہوں کہ آپ چھوٹا سٹارٹ لیں اور چھوٹا سٹارٹ لینے کے بعد اس میں اس سیکھیں سمجھیں جسے آپ کہتے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے گوڑیا گوڑے کی شادی کر کے دیکھ لیں انہیں خراجات کو سمجھ جائیں اس پروسیس کو سمجھ جائیں اور پھر بڑے لیبل پر پائلٹ پروجیکٹ جو ہے لین سٹارٹ اپ ایک کتاب بھی ایرک ریز کی بشک وہ پڑھی تو یہ تو جناب ہو گیا ہمارا ایک پہلو انویسمنٹ کا دوسرا کھاشف صاحب کو میں نے جو گائیڈ کرنا ہے یہ میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے میں نے آج ویڈیوز ملانی تھی تو اتفاق نہیں آگیا اور ہم بھی اوورسیز ہی کہ آپ لوگ ہارڈ کرنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہارڈ کرنسی اور سوفٹ کرنسی میں فرق کیا ہوتا ہے ہارڈ کرنسی میں یہ بیدا ہوتا ہے کہ میں امریکہ میں اگر ایک ڈالر کمارا ہوں تو میں اس کو پاکستان میں لے کر آتا ہوں تو دو سو پجھتر روپے بان جاتے ہیں تو یہاں میں میں اچھا سا سیٹھ بن کے بیٹھ سکتا ہوں دو سو پجھتر میں لیکن وہاں مجھے وہ ایک ڈالر میں پوچھتا بھی نہیں اب آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانی کیا کر سکتے ہیں آپ وہی سے بیٹھے ہوئے پاکستان کے اندر کمپنیاں ریجسٹر کر سکتے ہیں آپ آپ پبلک لیمٹیڈ کمپنی منا سکتے ہیں ایک بورڈ آیا ہے سٹاک مارکٹ کے اندر جیم بورڈ جیسے کہتے ہیں جو کہ صرف دھائی کروڑ روپے سے آپ اپنی کمپنی لسٹ کرا سکتے ہیں انہوں نے چھوٹے بزنسز کو سٹارٹ اپس کو پربورٹ کرنے کے لیے جیم بورڈ بنایا ہے اچھا جی اگر ہم دھائی کروڑ سے کمپنی سٹارٹ کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں کاشف بھائی کو چاہیے اپنے ساتھ نو دوست آٹھ دوست پانچ دوست دوست سکتے کریں جیسے کہ اس نے علی بابا والے کے میرے خلال سولہ تھے جیک مون کے جب اس نے شروع کی نا علی بابا آپ آٹھ دس لوگ گہتے ہیں تو کتنی انویسمنٹ رہ گی ایک بندے کے ذمہ لگی پچیس لاک پچیس لاک is تین تھوزن ڈالرز am I right ٹھیک ہے نا جی سمویر اب آپ نے کمپنی ریجسٹر کرا لی اس کمپنی کو جب آپ نے ریجسٹر کرایا ہے تو آپ کے بچے ایک تو اس کے لیگل ہیئر ہیں جائد وہ اسی سی پی میں ریجسٹرڈ ہے پبلک لیمیٹڈ کمپنی ہے اب اس کی بیس پہ آپ پاکستان میں آپریشنز کریں آپ کوئی چیز انپورٹ کرتے ہیں کوئی چیز یہاں پہ آپ کا لوکل آفیس ہے وہ یہاں سے چیزیں آپ کو بھیج رہا ہے آپ کی کمپنی چل رہی ہے اگر آپ کے کوئی رشتہ دار ہے نورمالی لوگ رشتہ داروں کے انوالو کرتے ہیں وہ پیسے لے کے بھاگ جاتی ہے وہ کھا جاتی ہے تو کمپنی میں سے رشتہ دار نہیں بھاگ سکے گا کیونکہ پیمنٹس یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے انہیں میں نے کہا ایک پروجیکٹ میں نے بتایا ہم نہیں بتائیں گے وہ سیکرٹ ہے پیچھے ہماری بات جب ہوئی تو میں نے کہا چیز وہاں بیچو آن لائن اور انفرسٹرکچر پاکستان میں رکھو اپنے جو جو سوشل میڈیا مارکٹنگ ہے ڈیجیٹل میڈیا مارکٹنگ ہے اکاؤنٹنگ ہے فانانس ہے وہ سارا کچھ پاکستان میں رکھو ادھر اکاؤنٹن ملے گا تیس ہزار روپے میں اور ادھر اکاؤنٹن ملے گا پانچ لاکھ روپے میں دیکھیں نا زمین آسمان کا فرق ہے برکہ پانچ میں پھر فل ٹائم نہیں ملے گا کیوں جی اگر اکاؤنٹن فل ٹائم ہائر کرنا ہو کسی بزنس میں تو how much is going to charge you for a month وہ تو almost 100 ڈالر پر آپ کو charge کرتے ہیں اور ملتے بھی نہیں 800 ڈالر اگر اپنا فل ٹائم رکھا 20 working days تو وہ بن گیا آپ کے وہ تو بہت پیسے بن گیا 100 ڈالر اگر ہے تو 800 ڈالر تو روز کی بن گئے اس کے اگر وہ 10 دن بھی کام آپ کے لیے کرتا ہے تو وہ 8000 ڈالر آپ سے لے گا let's make it 10,000 25,000 روپے تو کاؤنٹن لے جائے گا اور آپ کو 30,000 روپے میں وہی accounting level یہاں available ہے تو technology کا فائدہ حاصل کریں آپ لوگ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ پہلے لوگ اگر کچھ بزنس یہاں پہ وہ پہلے گھنا پائیں ڈالر لے گے اس نے پہلے تیاری کی ہوتی ہے یہ ہر چیز ایک دا چار پاولا ہو اس کی بجائے آپ companies بنائیں آپ proper professional way سے کام کریں اور آپ grow کریں گے آپ صرف اگر social اتنا میں آپ لوگ دے سکتا ہوں یا پہ social media marketing digital media marketing آپ Canada کے جو businesses ہیں America Australia کے جدھر بھی جس ملک میں آپ ہیں آپ اپنا card بنائیں آپ ان سے card بھی کیا بنانا وہ بھی marketing یہاں سے بیٹھ کے کریں local number ہے آپ پیسے وہاں چارج کریں لوگوں کو service پاکستان سے دیں تو بھائی you can grow آپ کیوں نہیں اپنے ملک کے لئے کام کرتے soft currency میں آپ کو اتنے سستے ملازم یہاں پہ مل رہے ہیں آپ اب یہ کینیڈا میں ایک ریسٹورن تھا جنہوں نے سیٹ بتانے والا ہوتا ہے وہ اخبار میں بھی آیا ہوا تھا پاکستان سے آئر کیا ہوا تھا بندہ یہاں پہ ٹرنڈ کرتا تھا فرنڈ ایس پہ سکرین لگی ہوئی تھی اس پہ انہیں ویلکم کرتا تھا انہیں وہ کہتا تھا کہ آپ اتنا سستہ آپ 25 30 ہزار روپے میں بندہ کہیں بھی نہیں مل گا گرافک ڈیزائنر پچاس ہزار روپے میں آپ کینیڈا میں کہاں ملے گا ویڈیو ایڈیٹر آپ کہاں ملے گا تو بھائی آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ کروائیں آپ اپنے بزنسز ایکسپورٹ بیس جو بزنسز ہیں آپ ہی کی کمپنی ہو وہ یہاں پہ انڈر پرسنٹ انسپیکشن کر کے وہاں پہ آپ چچا ممو آپ کو دھوکہ بھی نہیں کر سکے گا پیمنٹ تو آپ کر رہے ہیں وہاں سے آن لائن دیجیٹل تصویریں کھینچ کرتے ہیں کہ کاؤنٹ کر کے بندہ آپ کر کے کیوں سی ایون جب کنٹینر بند ہوتا ہے تو اس کی سیل کا نمبر بھی تصویر کھینچ کے بیئی جاتی ہیں آپ کس طریقے سے اپنا بزنس وہاں سے مینج کریں وہاں آپ نوکریاں کرتے کرتے ٹیکسیاں چلاتے 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 جیسے جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو آپ ایڈوانٹیج لیں بینگ آپ پاکستانی آپ سن آف دا سوائل اگر اکل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو سیچویشن کو اپنے حق میں استعمال کرتا ہے تو بینگ پاکستانی اب بھائی میں ان کا بزنس نہیں بتاتا بزنس پہ بزنس پہ بزنس بزنس پہ بزنس بزنس پہ بزنس پہ بزنس اگر مجھ پہ یقین نہیں ہے ٹیم فیرس کی کتاب پڑھ لو فور آر وقت ویک اسی طرح میں ایک شفا آسپیٹل ہے پھر میرا ایک میسیج ہے جو امریکا میں خاص طور پہ کینیڈا پہ کتنے ویل پیڈ ہیں کتنے نہیں لگن یہاں بھی ٹھٹھا گوں گے امریکا میں ڈاکٹرز آر ویری رچ تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان دا اسپطال بنا ہو یار اس کو شفا آسپیٹل کی آپ میں سے جو مجھ سے کونٹر کرنا چاہے میں آپ شفا آسپیٹل کی پوری بیلنشیٹ انیلائز کر دیتا وہ بھی آور سیز نے بنایا ہو ہے تو آپ لوگ کے لئے دو چار پانچ کروڑ روپے آٹھ داس ڈاکٹر کے لئے تو کچھ بھی نہیں میرا خیال مارا موڈر ڈاکٹر بھی امریکہ ہے وہ تین چار لاکھ ڈالر سیلری لیتا ہے کیا خیال آپ مجھے دبائی میں ملے تھے دو میاں بھی تھے اور وہ بھی بعد آج سے کوئی سال پہلے کی ہے وہ کہتے ہم کو سات لاکھ ڈالر دونوں کو ملتی ہے سیلری یعنی ساڑھے تین لاکھ ڈالر اُس سو گتھی ان کی تو دو دین لاکھ ڈالر جو ہے وہ تو مطلب امریکہ میں چلیں ہم لاکھ کر دیتے ان سے ایک لاکھ ڈالر میں دھائی کروڑ رو پی آ پاکستان دھائی پونے تین کروڑ اترے میں کمپنی لسٹ ہو جاتی یعنی آپ کی ایک سال کی کمائی تو دس ڈاکٹرز ملیں وہ اپنا اپنا مہینہ ڈیوائیڈ کریں پاکستان ایک تو پاکستان آئے شان سے ان کے آسپٹل کی گاڑی انہیں لینے کے لئے آئے وہاں پہ سرجریز کریں اپنے آسپٹل کا منیجمنٹ سسٹم دیکھیں ایک مہینہ آئے اگلے مہینہ آئے دیکھیں ملکوں کو نائنٹیز میں انڈیا کے حلاق بڑے خراب تھے اتنے لخیر کسی بھی ملک نہیں تھے جتنے مارے ہیں لیکن ان کو کھڑا کیا ان کے جو نرائی جنہیں وہ کہتے ہیں تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ علامہ اقبال کا ایک شیر ارز کروں گا اپنے ہی من میں دوب کے پاجہ سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن آپ پاکستان کا مزاق اڑاتے اڑاتے خود کا مزاق بھی نہ نہ بنا لیں وہاں پہ ٹیکسیاں چلا چلا کے خرچ ہو جنگ آپ آئی ایف بین ٹھرٹی ٹھری کنٹریز آف دو آف بین ٹو امریکہ تو یہ جو ٹین بٹن کھول کے اوپر کے سونے کی چین کرائے پہ لے کے جو آئے ہوتے ہیں نا وہاں سے اور آگئے شیخیاں مار رہے ہوتے ہیں تو میں نے ان کو وہاں پہ دودھ اور وہ پاپے کھاتے وہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ ان کے گھر میں پروپر کھانا نہیں ہوتا میں ایٹی نائیٹی پرسنٹ لوگ نا وہ کہ ہم بہت ریچ ہیں وہاں آپ ریچ ہو سکتے ہیں اگر آپ بزنسز بائی کریں چلیں میں تو بیوکوفی کی بات کرتا ہوں گا رابٹ کرساکی تو آپ کے ملک ہے اس کی بات سن لیں وہ ٹرمپ جو ہے اس کی بات سن لیں آپ کبھی بھی نوکری کر کے ریچ نہیں ٹیکس ہے وہ ٹیکس فری آپ کی ارننگ ہے جس کو آپ باہر بھی لے جا سکتے ہیں اور پاکستان میں جتنے چاہیں آپ ایسٹس خرید سکتے ہیں تو آج جو کاشف بھائی میرے کابو چڑھے ہوئے تھے میرے جو بندہ کابو چڑھے جاتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آئیٹمز میں بتا دیتا ہوں آپ لوگ مجھ سے چاہیں ہمارے میں نے یہ شروع کیے ہوئے ہیں جو سیشنز ہیں نگلیجبل پرائیس پہ یعنی اتنے میرے ٹائم کی اتنی کام ویلیو نہیں ہے لیکن میں نے اس چیز کو کیا ہے کہ یار دنیا سے جانے سے پہلے کوئی اتنا کا کام کر جاؤ کہ لوگ آپ کو یاد کریں کوئی ملک کے لئے آپ کچھ کر سکتے ہو تو آپ تو کر دو شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمعہ جلاتے جاتے اب میں بھی پاکستانیوں کے سب کے ساتھ بیٹھ جاؤ بیٹھ کے کہوں جی آؤ جی آؤ گورنمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں آؤ جی آؤ داروں کو گالیاں دیتے ہیں اس سے ناثنگ گوٹ بل ہیپن تو یہ جو میں آپ لوگ کو مشورہ دے رہا ہوں اس سے آپ بھی پیسے بنائیں گے پاکستان کو بھی فورن ایکس چینج ملے گا ملک بھی ترقی کرے گا آپ بھی ترقی کریں گے ورنہ ٹیکسی ہیں چلاتے چلاتے آپ لوگ جو بینون ملک میں خرچ ہو جائیں گے اور انہوں نے آپ جتنی مرضی تعریفیں ان کی سسٹم کی کر لیں دوسری بار فلموں کے اندر پاکستان یا بلیڈی پاکی آپ نے رہنا بلیڈی باقی ہے جتنا مرضی آپ شور مچا نہیں آسریلیا میں انگلینڈ میں کہیں پہ آپ کی عزت تب ہوگی جیسے انڈینز نے عزت کمائی ہے آدانی البانی ان لوگوں نے عزت کمائی دی ہے مگر مجھ پہ یقین نہیں ہے تو ان کو آپ جا کر گوگل کریں یوٹیوب کو دوبر دیکھیں کسی پاکستانی نے عزت کمائی ہے چلیں کل تک نہیں کمائی آج سے کماتی ہیں جہاں سے جاغو وہاں سے سویرا آج ہم انسپریشن لے سکتے ہیں ہم انڈیا سے کیوں نہیں انسپریشن لے سکتے ہیں کیوں مطلب ہمارا کوئی مطلب کوئی بے 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 ہم نے ہم نے کوئی پوزیٹیو چیز کرنی ہی نہیں جنہوں نے انڈیا کو کھڑا کی ہے چار پانچ اگر آپ اڈانی اور امبانی گروپ مائنس کر دیں تو اگر وہاں پہ جائنٹس بن سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں بن سکتے ٹھیک ہے نا ٹاٹاز کو اگر آپ ڈال لیں اور تین چار میں آپ کو ڈال دوں تو سیونٹی ایٹی پرسن آف ٹوٹل انڈین سٹاک مارکٹ اور انڈین اکانومی جو ہے پانچ سات آٹھ لوگوں کے اردگر گھونتی ہے اسی طرح امریکہ سے اگر آپ ایپل کو نکال دیں اس کو نکال دیں آپ یہ تین تین ٹریلین ڈالر دو دو ٹریلین ڈالر مارکٹ کیپلائزیشن ہیں ان کمپنی ہوں نہیں ایک انڈی ویجویل کمپنی جو ایپل کی مارکٹ کیپلائزیشن تین ہزار تک ٹچ کی ہوئی تین ہزار ارب امریکی ڈالر تو ہمیں غاش سوڑ امریکی ڈالر پر پر اٹھا گئے چالیس صاحب جیسے کچھ لوگ ہمت کریں تو ہنڈر بلین تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ایک سپورٹ آپ کی پہلے اور لیڈی کو پندرہ بیس بلین کے راؤنڈ اٹ ایکس سو بلین 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 تو میرا خیال ہے بنگلہ دیش کی اگر آپ لوگ ہمت کریں ہمت کرنی ٹیکسی جو ہے وہ چلا رہا ہوگا اپنا پاکستان نہیں بھائی وہ لمسی پلازہ مالک ہندو ہے ہوتل کا مالک ہندو ہے پاکستان ہم لوگ اسی لیبل پہ چلا نہیں ہے کبھی بڑا سوچ نہیں ایک بات یاد رکھیں جب آپ خود عزت نہیں کمائیں گے آپ دنیا میں کئی عزت نہیں ملے آپ پاکستان کا مزاق نہیں اڑاتے آپ اپنا مزاق اڑاتے ہیں اوبرسیز لوگ ہیں بھئی آپ بھی تو یہی سے آئے ہیں جس دن آپ لوگ ملک کو عزت دینی شروع کریں گے ملک بدلے گا اور ہمارے چور جو باہر جا کے پناہ دیتے ہیں یہاں پر لوگ ان کا مزاق اڑاتی ہیں وہ بڑے شیئر بچے ہیں جو کمپین سلا رہے ہیں وہاں پہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ جودھیں ماریں ادھر کی پریس کو ساتھ بنائیں اپنے یوٹیوب چینل بنائیں جتنا بندہ پاکستان سے کوئی چوری کر کے جاتا ہے اس کو پناہ نہ ملیں آج گل سوشل میڈیا کا دور ہے ایکسپوز کریں اسے اس کی لوکیشن بتائیں سڑک پہ جاتا نظر آئے بتائیں تاکہ لوگ ڈریں بیمانی کرنے سے چوری کرنے سے لوگ ڈریں اگر آپ فخر سے ان کو کہیں گے آئیں جائیں مہرسط کھانا کھائیں مہرسط تصویر کھائیں سیلفیاں یہ چور وہاں سے چوری کر کے آیا نکالو اسے ہمارے ملک سے مطلب آپ دیکھیں نیکس ڈور جو لوگ ہیں وہ کسی باتیں ہمارے بارے میں کر رہے ہیں مدے کا دل زخمی ہوتا سنکے تو میں آپ سب سے کہوں گا اکانومی میں کانٹریبیوٹ کریں اپنے اپنی زندگیاں بہتر کریں بس میسیج یہی ہے کہ جو انویسمنٹ میں یا ٹریڈنگ میں کوئی بھی انفرمیشن چاہتا ہے یا تھوڑا سا نولج چاہتا تو آپ سے حفیظ سب سے ضرور رابطہ کریں بڑی خوشی ہوئی آپ سے باتشیت کر کے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی تب تکلیے خدا حفیظ